ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج کی محبت چیرمن صاحب بڑے عجیب انداز کی ہو رہی ہے نوجوان ایسے بات کرنے لگے ہیں کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا آج کا نوجوان اس طرح سے بات کہنے لگا ہے کہ ہم کسی اور کے ہو جائیں تو حیرت کیسی تم نے جو زخم دیئے ہیں انہیں بھرنا بھی تو ہے آج کا نوجوان اس طرح سے اپنی بات کہنے لگا ہے کہ بچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے تو آئیے یہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طرح سے اپنی محبتوں کی کہانی سنائی جا سکتی ہے اور محبتوں میں محبوب کے ظلم و ستم پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنے کا ڈالنے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا ہنر سکھانے والا ایک نوجوان جس کا تعلق ہے اترا کھنڈ کے اکدبی اور تہذیبی شہر سے نینی تال سے وہ یہاں آئے ہیں نینی تال کی تھنڈی ہوائیں اور محبتوں کی فضا کس طرح سے گولہ گو کرنات پہنچتے پہنچتے تیور اپنے بدلتی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں گے جب آپ موہن منتظر سے ان کا کلام سنیں گے میں آواز دے رہا ہوں جناب موہن منتظر کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں میرے مائک پر آتے ہی آپ نے جو گھنگھور تالیا بجائیں اس کے لئے میری ساتوں پیڑیاں آپ کی بہت بہت آبار ہیں بہت بہت آبار آپ سبھی کا بڑے بھائی وید پرکاش اگنی اوتری جی کا شکر گزار چیرمن صاحب رنکو جی کا شکر گزار آپ سبھی سے میری ملاقات کرائیں اچھا آپ سبھی نے گھنے کی مشین تو دیکھی ہوگی دیکھی ہے سب نے دیکھی ہے وہ گھنے پھساتے ہیں نا اس میں ایک بار اس کے بعد اس سے رس نکالتے ہیں پھر سے دوبارہ گھنہ پھساتے ہیں پھر وہ جو سوکا سوکا بچتا ہے اس کو بھی پھساتے ہیں پھر اس میں سے رس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جب اس میں بھی رس نہیں بچتا تو پھر یہ نیبو پھساتے ہیں اچھا وہ نیبو جو آخری میں پھساتے ہیں اس مشارعے میں وہ نیبو پہلے پھسا جا گیا ہے بس اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحب میرے یہاں بزرگ بھی تصریف رکھتے ہیں ایک بات بس کچھ بھی سنانے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ زندگی میں چاہے پیار ہو چاہے بیپار ہو کسی میں بھی آپ مات نہیں کھاؤ گے بس شرط یہ ہے نوجوانوں کے چوبیس گھنٹے میں سے بس دس یا پندرہ منٹ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تالیا تھوڑی سی کمجور تھی نوجوانوں تھوڑی سی کمجور تھی کوئی بات نہیں کھو جب وقت آگا تب بجان نہ کبھی مات پیار میں کھاؤ گے نہ کبھی مات بیپار میں کھاؤ گے بزرگوں کے قدموں میں دس پندرہ منٹ بیٹھ جانا وہ آپ کو وہ نصیتیں دے دیں گے جو آپ کو کسی بھی کالج میں پڑھائے نہیں جائے گا چچا محبت جب محبت جیسی تھی ندیم بھائی محبت جب محبت جیسی تھی تو ہم کو بھی محبت سے محبت تھی محبت جب محبت جیسی نہیں رہی تو ہم کو بھی محبت سے محبت نہیں رہی یہ ڈھیک ہے یا ربا جیسے کو تیسا چار مزرے بڑھتا ہوں ندیم بھائی مشارعہ کی نظامت کر رہے ہیں مشارعہ کامیاب ہونا ہی ہے شائر کو کیسے ہٹ کیا آتا ہے انہیں پتا ہے شائر کو کم محنت کرنی پڑتی ہے چار مزرے بڑھتا ہوں کچھ بزرگوں کی نصیحتیں ہیں جو نوزوانہ تو پہنچانا چاہتا ہوں بس اگر یہی نصیحتیں آپ کے شہر کے بزرگوں کی بھی ہو یہی تہذیب آپ کے شہر کی بھی ہو تو مستق پہنچانا تھوڑا مجھے شروع کرو میں ایک گیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو نہیں سنایا سنے گا شکریہ سوریہ بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا چوتھے مصرے بطالی ہو جانا بھورے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا سوریہ بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا بھورے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا پیار کرو دھرتی سے اور آزاد بنو بھورے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا پیار کرو دھرتی سے اور آزاد بنو اشفاق بنو اہلے لیلاؤں کے چکر میں مجنوں بننے سے کیا ہو چار مصرے اور پڑھتا ہوں یہ چار مصرے نوجوانہ ان لڑکوں تک پہنچا دینا جو کسی لڑکی کی جھوٹی محبت کی خاطر پورے پریوار کو تاک پہ رکھ دیتے ہیں میری یہ ماتاں بہنیں بھی پستیتی رکھتی ہیں پریوار کیا ہوتا ہے چچا بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کیول ماں ہی ہو پی ہے اور ماں سے بڑھ کر ایک لڑکی کا پیار نہیں ہو سکتا بہت شکریہ چار میسے اور بڑھتا ہوں صاحب چار میسے یوں پڑھتا ہوں کہ جب میں نیا جوان ہوا جب میں نیا نیا جوان ہوا ہمیرے بڑے بھائی بیت پرکاش اکنی اتری جیان اپستیتی رکھتے ہیں جب یہ نیا نیا نوجوان ہوئے تو پھر یہ پڑھائی میں علج گیا یہ سماس سیور میں علج گیا تو آج ان کے پاس دو دو کالیج ہیں میں جب نیا نیا جوان ہوا تو کسی کی ظلفوں کی پیچھو خم میں علج گیا تو آج دمدار بنا رہا سکتے رہا ہے رات رات بھر جاگرن کر رہا ہے چچا محبت نہیں کرتے تو کیا ہوتے چار میسے سننے جائے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے تیرے آگے گھڑنا پر بیٹھے رہنے سے اچھا تھا ہر یاد خدا کو کرتے رہتے مست کلندر بن جاتے سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں صاحب آپ جیسے گولہ کو کناتی خوددار لڑکوں آپ کو اگر یہ مشاہرہ میڈیا سے یوٹیوب چینل آیا ہوا ہے یہ پورا ہندوستان اگر آپ کو دیکھ لینا تو قسم سے آج کی بات محبت میں واعتناک ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں چچا اس دنیا میں ایک وہ جو ماں شکا کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک وہ جو ماں کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک وہ جو ماں شکا کیلئے جان چھڑکتے ہیں ایک وہ جو ماں کیلئے جان چھڑکتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو ماں کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہوں چار مصرے بڑھتا ہوں آپ میری طرح ہوں گے تو یہاں سے یہاں سے تعلیے اس بار میں یہاں سے بھی تعلیے جاتا ہوں یہ موہن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ ماں سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی اپنی ماں پر جان چھڑکتے ہیں کچھ لوگ اپنی ماں پر جان چھڑکتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کی ماں پر جان چھڑکتے ہیں جو لوگ اپنی ماں پر جان چھڑکتے ہیں چار مصروں کے بعد مجھے بتا دیں دے دنگا دلوں سے ابھی وہاں اگر کہے پر جانو تھوڑی دنگا مجھے جاں اگر کہے بے بھونگا دلوں سے ابھی وہاں اگر کہے پر جان تھوڑی بھونگا مجھے جان اگر کہے نہ بھونگو اگر بولے تو چھت پر نہیں چڑھوں نہ بھونگو اگر بولے تو چھت پر نہیں چڑھوں اور چاند توڑ لاؤں میری ماں اگر کہے اور چاند توڑ لاؤں میری ماں اگر کہے میری شاری کا رنگ اس طرف سے اس طرف کیوں گیا چار مصرے پڑھتا ہوں ایک ایک گیت کی تمہید میں بس اس گیت پہنچا رہا ہے ان چار مصروں کے ذریعے میرا ایک دوست تھا چچا جس نے ایک لڑکی کی جھوٹی محبت میں دھوکہ کھا کر اپنی جان دے دی اور جب اپنے دوست کی بڑے مباب کی آنکھوں میں ان کے جوان بیٹے کے جانے کا درد دیکھا ایک بہن کی آنکھوں میں اس کے بھائی کے جانے کا درد دیکھا تبھی چار مصرے میں نے کہا جو میری زندگی کا مقصد بن گیا چار مصرے پڑھتا ہوں اس گیت کی تمہید میں سنے گا ارشاد نجب تک مسکرائے وہ اسے مسکان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤں گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے ترس جاؤں گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی جان مت دینا باپ 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 کیا کہنا محن منتظر زندہ باد میرے بھائی باپ باپ یہ چار مصرے مجھے یہ دمدار بناریسی نے یاد دلائے وہ میں سناتا ہوں گیت کی تمہید میں چار مصرے ندیم بھائی کے بھی یہ پسنیدہ چار مصرے سے سناتا تھے جی بھائی پڑھیں بھائی کون ہو لڑکوں کیا ہو تم اور کیا گلتی کر بیٹھتے ہو کون ہو تم تمہارا چناؤں کتنا غلط ہوتا ہے چار مصرے پڑھنا ہوں یاد آگے اس گیر کی تمیر میں اس لیے آج کے بعد کوئی پوچھے کون ہو تو چار مصرے یاد رکھنا ارے راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو مت بھاگو ارے مت بھاگو راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو پھول چنوں تتلی کے پیچھے مت بھاگو پھول چنوں تتلی کے پیچھے مت بھاگو لڑکی ڈھونڈھو یار ہرن جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈھو یار ہرن جیسی کوئی آنے شیروں تن ملگی جس کے لئے مجنو پتھر کھاتے تھے ایک اس دور کی لیلہ ہے جس کے لئے تمہیں کنکڑ بھی نہ کھاؤں وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کی لیلہ جب سشادی ہو جاتی ہے تو دال میں کنکڑ ملا کے کھلاتی ہے صاحب کیا تھی محبت کیا ہو گئی یہ محبت یہاں سے گیش شروع کرتا ہوں بڑی محنت سے پڑھ لوں پورا من دینا اس کے اپنے جگہ لوں گا سنے گا آج کے بعد اچھے محبت کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب دے دینا جب بھی یہ میں لفظ بولوں لیلہ ہے تب تعلیہ بجا دینا باقی بھلے پورا گیش سننا پورا بند سننا ٹھیک ہے نا تب مزا آئے گا جب میں یہ بولوں لیلہ ہے تب آپ تعلیہ بجا دینا ونہ رات پر یہ لفظ بولتا رہوں گا ہے نا جی یہ جو ادھے ادھے بیٹھے وہ زیادہ داد دے رہے ہیں اس گیت کے لئے بہت ساری انرجی چاہیے ابھی تو مجھے انرجی ملی نہیں ہے معافی چاہتا ہوں پھر سا بڑھتا ہوں ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے راجہ ہے یا کڑکا ہو دھوڑا ہو یا لڑکا ہو ہر کوئی چھیلا ہے تو لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے ایک حسینہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک ہی بھگیا میں بیلا چمپا ہے اور کبل ہے ہرا جنگل ہے ارے گاو کی جنجل چھوڑی ہو گاو کی جنجل چھوڑی ہو یا شہروں کی گوری ہو محلے پہ دہلا ہے تو لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے بہت بہت شکریہ ایک 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 جس نظم کی میرے لیے بھی آگے سے فرمایش آئیے میں وہ پڑھ دیتا ہوں ایک نظم کا مجھے حکم ہے میں نظم پڑھتا ہوں دو منٹ کی نظم میرا ساتھ دوگے تو میں پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا ارشاد 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 محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر خوستہی نظم آپ نے کسی حوالے سے سنی ہو تو آج سمجھیں جی کہ وہ نظم میری ہے محبت میں سر اٹھانے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کرتا ہوں پڑھتا ہوں کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کروگی محبت تو چہرے پر اداسی چھائے گی جو چھائے گی اداسی تجھے نیند نہ آئے گی نیند نہ آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا چہرے پر اثر آئے گا تو تُو نظریں چُرائے گا پھر جانے کب تلق ہم سے ملنے نہ آئے گا تُو ملنے نہ آئے ہم سے ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے بہت شکریہ بہت جلدی نظم ختم کروں گا ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کروگی محبت تو دھڑکنوں کی رفتار بڑھے گی روک نہ پاؤگی اسے لگاتار بڑھے گی پھر خود سے جو ہوتی ہے لڑائی چھوڑ جائے گی پڑھائی پہ دھیان تو پڑھائی چھوڑ جائے گی خود تم سے ہی چھین لے گا ادھکار تمہارا تمہیں زدی بنا دے گا یہ پیار تمہارا بھول تمہاری چاہت کے کھل نہیں پائیں گے ہم تو فقیر ہیں تم کو مل نہیں پائیں گے لیکن پھر بھی کہاں تم ہمیں آزاد کروگی محبت میں فسا کر برواد کروگی تم برواد کرو ہمیں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کروگی محبت تو روز ملاقات ہوگی وقت ضائع ہوگا فضول بات ہوگی شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے تو کیا بتاؤگی جھوٹ بولوگی یا خاموش ہو جاؤگی سوچ کر دن کی باتوں کو مسکراؤگی رات بھر نیند نہ آئے گی تم کو جاغو گی رات بھر چھڑی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح ٹھکرا جاؤگی تم ٹھکراو ہمیں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے دو بند اس کے بچے ہوئے ہیں دونوں بند بزرگوں کی قدموں میں رکھتا ہوں اس کے اپنے جگہ لیتا ہوں بھئی کمال ہے باہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت دو بند جو شیش اب بھی شیش ہیں لیکن پوری ارجہ لگا رہا ہوں کیونکہ صاحب کا حکم ہے اس لیے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھو پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سمجھوتا کر لوگی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کر لوگی وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہش ہو سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری عمر خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بعد کرنے کا دھنگ بدل جائے گا تیری ظلموں کا جب رنگ بدل جائے گا یاد کر پھر ہمیں پشتاؤ گی بہت صدائیں دو گی چیخو گی چلاؤ گی بہت دیتانے آوگی زندگی کا کنارہ ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ بڑھاپا ہمارے ساتھ تم ملو تم ملو بڑھاپے میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے آخری بند پڑھتا ہوں اپنے جگہ لیتا ہوں لیکن اس بار گولہ کو کرنات کے خوددار نوجوان لڑکو یہ مشاہرے مٹے کیمرہ اس بار ان کی طرف گھومانا اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ دمدار بنارسی کے شہر میں رہنے والی اس بیوفر لڑکی تک پہنچا دینا کیا مطلب یہ کام یہاں سے ہو رہا ہے اب پکڑ میں آیا تاکہ اسے لگے کہ محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور محبت کی قدر کیسے کی جاتے ہیں جو سب سے اچھا لکھا وہ سنا رہا اپنے جگہ لے رہا ہوں لیکن جیسے آپ نے سواغت کہتا ہے ویسی بدہ کرنا گولہ گو کرناتی خوددار لڑکو ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے کرو گی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا ٹود جائے گا پھر گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نوالوں سے رشتہ انجان شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو گھر لوٹ جاؤگی ہمیں ٹھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤگی ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام حسینوں پر نہیں آتا بھگانے کا الزام ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام حسینوں پر نہیں آتا بھگانے کا الزام پھس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی پھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلک جائے گی میری زندگی جیل میں کھٹ جائے گی عمر بزرائق جیل میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے